اسپورٹ سٹوری میں تمام لوگوں کا استقبال کرتا ہوں انگلینڈ ورسیس پاکستان کے تیسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں محمد حفیظ نے 49 سال کی عمر میں ٹی ٹوئنٹی کا بہترین اسکور بنا کر ٹیم کو جیت دلائی انگلینڈ اور پاکستان کے بیچ کھیلے گئے تین میچوں کی ٹی ٹوئنٹی سیریز کے آخری مقابلے میں مہمان ٹیم کو پہلی بار جیت ملی پاکستان کی اس جیت میں ٹیم کے سب سے سینئر بلے باز محمد حفیظ کا سب سے بہترین پرفارمنس رہا انگلینڈ کی ٹیم نے ٹوئنٹی جیت کر پہلے گین بازی کا فیصلہ کیا اور پاکستان کی ٹیم پہلے بلے بازی کرتے ہوئے محمد حفیظ اور حیدر علی کی نصف سنچوری کے دم پر بیس اوور میں چار ویکٹ پر ایک سو نبے رن کا بڑا اسکور کھڑا کیا اس کے جواب میں انگلینڈ کی ٹیم بیس اوور میں آٹھ ویکٹ پر ایک سو پچاسی رن ہی بنا پائی اور پاکستان کو پانچ رن سے جیت ملی اس کے ساتھ ہی ٹوئنٹی سیریز ایک ایک سے ڈرو رہی اور بابر آزم کی کپتانی میں ٹیم کو انگلینڈ میں اس دورے پر پہلی جیت ملی پاکستان کی ٹیم نے جیت کے ساتھ اس دورے کا اختتام کیا محمد حفیظ کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے اس عمر میں وہ ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں جس طرح کا پرفارم کر رہے ہیں وہ تعریف کے قابل ہے دوسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں بھی انہوں نے ٹیم کے لیے نصف سنچوری بنائی اور ایک بار پھر سے تیسرے میچ میں بھی انہوں نے باون گیندوں پر چار چوکے اور چھے چکوں کی مدد سے ٹیم کے لیے نوٹ آؤٹ 86 رنکی پاری کھیلی اس دوران ان کا سٹرائک ریٹ 165.38 کا رہا حفیظ نے انتالیس سال کی عمر میں اپنے ٹوئنٹی انٹرنیشنل کرکٹ کیریئر کی سب سے بیسٹ پاری کھیلی جو نوٹ آؤٹ 86 رنکی تھی محمد حفیظ کو ان کی بہترین پاری کے لیے من آف دی میچ کے ساتھ ساتھ من آف دی سیریز کے عزاز سے نمازہ گیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو اسپورٹس نیوز کی ساری اپ ڈیٹس ملتی رہیں اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں آج کے لیے بس اتنا ہی اب دیجئے ہمیں اجازت اور اپنا خیال رکھئے